اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ادھر انسان اور پتھر ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ذمہ دار کو ایک ریسپونسیبل شخص کو جس کے نیچے کچھ لوگ آتے ہیں وہ میسٹر ہے لوگوں کو کمان کرتا ہے چاہے وہ کھر کا کوئی سربراہ ہے چاہے وہ کوئی بالد ہے چاہے کوئی بڑا بھائی ہے کوئی بھی ہے اسے یہ تعالیم دی ہے اسے یہ تلقید کی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس کے نیچے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ان کی آخرت کی فکر کرے ان کی تعالیم کی ان کی تربیت کی ان کی ہر طرح سے جو ان کی نشو نماء ہے ان کی اخلاقیات کی ان کی تعلیم کرے ان کو تربیت دے جتنا وہ کر سکتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ عند اللہ اللہ کی ہاں مجرم ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی تم میں سے شیپرڈ تم میں سے گدڑیا ہے تم میں سے ایک چرواحہ ہے جیسے بیٹ بکریاں چلانے کے لیے جو شخص ہوتا ہے اسے چرواحہ بولتے ہیں تو تم میں سے ہر بندہ کیونکہ اس کے انڈر کوئی نہ کوئی مخلوق ہے کوئی نہ کچھ لوگ ضرور ہے جن کی وہ کمانڈ کرتا ہے جن کی وہ تربیت کرتا ہے جن کی تعلیم و تربیت کا وہ خیال رکھتا ہے تو اس کی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ لوگوں کی تعلیم کی ان کی تربیت کی جیسے چرواحہ بیٹ بکریاں کا خیال کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی چراغہ میں نہ جائیں باؤنڈری کراس نہ کر جائیں تو اسی طرح یہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نیچے جتنے لوگ آتے ہیں اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں جتنے بھی اس کے نیچے چھوٹے آتے ہیں کہ وہ اللہ کی باؤنڈریز جو اللہ کی حدود ہیں جو اللہ تعالی نے لیمٹس بنائی ہیں جو اللہ تعالی نے انسان کے لئے حدود مقرر کی ہیں انہیں کراس نہ کریں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں موسیقی